اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید ایک مرتبہ جو درود پڑتا ہے انعام کتنے ہیں پانچ جو ایک مرتبہ درود پڑتا ہے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے نورانی فرشتیں ستر مرتبہ اس انسان کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں وَمَن صَلَّ عَلَيَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِعْ وَحِينَ يُمْسِ اَدْرَكَتُ شَفَاعَتِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ جو صبح اور شام دس دسمت میں ضرور پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا اور اللہ کے رسول اس کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے کہا یہ کیسا درود اور دعا ٹھیک ہے فرمایا فَإِنْزِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكَ اور زیادہ پڑھو فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود کہا فَإِنْزِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكَ اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو فرمایا اِذَنْتُكْ فَهَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَمْبُكَ تیرے زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے